صبح و نماز پلنے کے بعد میں پھر واپس سے نہیں سوتا میں ایکسرسائز کر لیتا ہوں ایکسرسائز کرنے کے بعد بھی پھر واپس سے میں نہیں سوتا میں کوئی بھی اچھی بک اٹھا کر پڑھ لیتا ہوں چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں پھر اس کے بعد میرا سارا دن پلنے اور پلانے میں ہی گزر جاتا ہے اس سارے دن میں میں مختلف ریسرچ آرٹیکلز سائنٹیفک ریسرچ مختلف اچھے بکس اور اپنے اس سارے دن کے روٹین میں میں فلمیں نہیں دیکھتا میں گانے نہیں سنتا میں یوٹیوب فیس بک پر فونی ویڈیوز انٹرٹینمنٹ یہ نہیں کرتا میں گیمز نہیں کرتا پب جی کینڈی کش وغیرہ یہ میں نہیں کرتا لیکن مجھے ان تمام چیزوں میں مزہ بھی نہیں آتا مجھے مزہ اسی پڑائی میں آتا ہے سٹری کرنے میں آتا ہے بک پلنے میں آتا ہے ایکسرسائز کرنے میں آتا ہے اب یہ سب کچھ تو میں انجانے میں کر رہا تھا لیکن پچھلے دنوں میں نے انٹرنیٹ پر ایک آرٹیکل پڑھا جس کا نام ہے ڈوپامین ڈیٹاکس اور ڈوپامین ڈیٹاکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے دماغ کو محنت اور مشکت کے کاموں کا آجی بنا لینا چاہیے اور کس طرح ہمیں ان کاموں سے جو کہ ہمارے منٹل اور پیزیکل ہیٹ کے لیے اچھے بھی نہیں ہیں مطلب پار ایکزامپل فلمیں دیکھنا گانے سننا بہت زیادہ نیند لینا گیمز کہلنا جو کہ فضول کے کام ہے جو کہ وہ کام ہے جن سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ان سے چھٹکارہ کیسے حاصل کر لینا چاہیے اب یہ ٹکنیک انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہو چکا ہے اس پر بہت آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں اس پر بہت سے ویڈیوز بھی بنائے گئے ہیں شاید آپ نے کوئی ویڈیو یا کوئی آرٹیکل پڑھا ہویا دیکھی ہو کوئی ویڈیو لیکن یہاں پر میں آپ کو بہت سمپل طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دوپامین ڈیٹاکسیفیکیشن ہے کیا چیز تو اس سے پہلے آپ کو تولہ سا اپنے دماغ کا سائنس سمجھنا ہوگا آپ جن کاموں سے مزا لیتے ہو تو ان کاموں کو کرنے کے دوران آپ کے دماغ میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے اس ہارمون کا نام ہے دوپامین اب جن کاموں میں وہ ہائی ریلیز ہوتا ہے مطلب زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو ان کاموں میں مزا زیادہ ملتا ہے فار اگزامپل فلمیں دیکھنا ڈرامیں دیکھنا گانے سننا گیم سکیلنا وغیرہ جن کاموں میں دوپامین کا لیول لو سیکریٹ ہوتا ہے تو اس میں مزا توڑا سا کم ملتا ہے جیسا کہ سٹیڈی کرنا ریسرچ آرٹیکل پڑھنا کوئی بھی اچھا سائنٹسٹ یا سکالر کو سننا وغیرہ وغیرہ اور جن کاموں میں وہ سیکریٹ نہیں ہوتا اس میں ہم بور محسوس کرتے ہیں تو دوپامین ڈیٹاکس سمپلی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو لوڈ ڈوپامین لیول کا آجی بنا لینا چاہیے تاکہ آپ کو جتنے بھی محنت اور مشقت کے کام ہیں کامیابی کی طرف انسان کو گامزن کر دیتی ہے وہ تمام کے تمام کام لوڈ ڈوپامین سیکریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ لوڈ ڈوپامین لیول کا آجی بنا لینا چاہیے تو ایک سمپل سا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں فار اگزامپل میں آپ کو چائے کی پیشکش کرتا ہوں ہاں وہی چائے جس میں چائے کے پتے ہوتے ہیں دودھ ہوتا ہے توڑی سی چینی بھی ہوتی ہے مطلب توڑی سی میٹی ہوتی ہے وہ آپ کو میٹی لگے گی ٹھیک لیکن اب اگر اس چائے سے پہلے میں آپ کو توڑی سی میٹی مٹائی کلا دو دو تین رس گولے کلا دو اور اس کے بعد اسی سیم چائے کی پیشکش کر دو اسی سیم چائے کو پیو تو وہی چائے میں آپ کو اچھا خاصا مٹاس محسوس ہوگا بہت میٹی لگے گی اب سیم چائے کبھی میٹی لگ رہی ہے کبھی پیکی لگ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کالے والی کبھی ہائی ہو رہا ہے اور کبھی لو ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ چائے پی رہے ہو کنڈیشنز جدہ جدہ ہے سیم کنڈیشنز یہی بھی اپلائی ہوتا ہے جب آپ وہ کام کرتے ہو جس میں ڈپامین ہائی سیکریٹ ہو رہا ہے مطلب فلمیں دیکھنا گانے سننا گیمز کیلنا وغیرہ تو جب اس کے بعد آپ وہ کام کرتے ہو جس میں ڈپامین لو سیکریٹ ہو رہا ہے سٹیڈی کرنا کوئی بھی اچھا سا کوئی بھی اچھا سائنٹس یا سکالر کو سننا کوئی بھی اچھا سا بک پڑھنا اس میں ڈپامین لو سیکریٹ ہو رہا ہے تو اس میں پھر آپ کو مزہ نہیں آتا آپ کا دماغ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے تو آپ کو کرنا یوں ہے کہ اپنے دماغ کو لو ڈپامین لیول کا عادی بنا لینا چاہیے تاکہ جس طرح آپ نے سارا دن چاہیے نہیں پی تو وہ توڑی سی میٹی بھی چاہیے آپ اس میں اچھا خاصہ میں ٹاس محسوس کر پائے سیم اسی طرح لیکن یہ ہوگا کیسے ہفتے میں ایک دن اگر نہ ہو سکے تو کم از کم دو ہفتوں میں ایک دن تو ایسا ہو لینا چاہیے جس میں آپ کچھ بھی نہ کرو کچھ بھی نہ کرو مطلب کچھ بھی نہ کرو فلمیں نہ دیکھو ڈرامیں نہ دیکھو گانے نہ سنو گیمز نہ کرو وہ تو نہ ہی کرو لیکن سٹیڈی بھی نہیں کرو کوئی آرٹیکل بھی مت پڑھو کوئی ریسرچ آرٹیکل بھی مت پڑھو کوئی بھی اچھے سائنٹسٹ یا سکالر کو بھی نہیں سنو مطلب سارا دن اکیلے بیٹے رہو اور کچھ بھی نہ کرو گپے شپے بھی کسی کے ساتھ نہیں لگا لینے چاہیے اب اس سے ہوگا یوں کہ آپ کے دماغ میں ڈوپامین سیکریشن کا لیول زیرو کے قریب ہو جائے گا جب آپ یوں کرو گے ہر دو ہفتوں میں آپ اس کا آج ہی بن جاؤ گے جب آپ ہر ہفتے یا ہر دو ہفتوں میں ایسا ہی کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو ہفتے میں دو دن کر لو پھر تین دن کر لو تو آپ کا دماغ ڈوپامین کے زیرو لیول کا آج ہی ہو جائے گا اب اس کے بعد اگر آپ وہ کام کرو جس میں ڈوپامین لو بھی سیکریٹ ہو رہا ہو مطلب کتاب پڑھو ایکسرسائز کرو کوئی بھی اچھا سا آرٹیکل ریسرچ پڑھو کوئی بھی اچھا سا بک اٹھا کر پڑھو اس میں ڈوپامین خواہ لو سیکریٹ ہو رہا ہے لیکن یہ اب آپ کے دماغ کے لیے بہت ہائی ڈوپامین لے والے ہیں وہ اس میں اچھا خاصا مٹاس مزہ محسوس کر پائے گا جس طرح چائے کے کیس میں ہو رہا تھا تو تب آپ کو سٹیڈی کرنے میں ریسرچ آرٹیکل پڑھنے میں مختلف سائنٹسٹ کے ریسرچ پڑھنے میں اچھے سکالر اچھے سکالر اچھے سائنٹسٹ کو سننے میں اچھا سا بک پڑھنے میں مزہ آنے لگے گا اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہی پر بھی ہے آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں نیو کارٹکس اور ریپٹیلین برین آپ کا ریپٹیلین برین آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو پرانی عادتوں کو دہرانا چاہتا ہے تو آپ کا ریپٹیلین برین آپ کو پھر سے اس ہائی ڈوپامین لیول والے کاموں کو کرنے پر مجبور کرے گا لیکن آپ نہیں کرو گے چونکہ اب تو مزہ مل رہا ہے سٹیڈی کرنا بھی مزہ مل رہا ہے بک پڑھنا بھی مزہ مل رہا ہے تو کم سے کم اسی مزے کے ساتھ دو تین مہینے گزارنے ہیں بس دو تین مہینے کے بعد آپ کا ریپٹیلین برین بھی پھر آپ کو نہیں کہے گا کہ وہ ہائی ڈوپامین لیول والے کام کرو گے کیونکہ آپ کا ریپٹیلین برین بھی اس کا آج ہی ہو جائے گا کہ ہائی ڈوپامین میرے لیے یہی ہے کتاب پڑھنا سٹیڈی کرنا ریسرچ پڑھنا کوئی بھی اچھے سائنٹسک سکالر کو سننا وغیرہ وغیرہ جس جس کے بعد ان تمام کاموں میں آپ کو مزہ بھی ملے گا اور آپ کا نالیج بھی بڑھے گا آپ کا علم بھی بڑھے گا اور جو وہ کام ہے مویز دیکھنا گانے سننا پھر آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا دماغ اب اس عادت سے چھٹکارہ پا چکا ہے تو یہ تھا ایک سیمپل ٹکنیک ڈوپامین ڈیٹاکس اگر یہ ٹکنیک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہو اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کرنا شکریہ